اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں اخلاق کے دائروں کو ہٹا کے اختلاف رائے نہ رکھیں پروٹسٹ کرنے کا مقصد قطن نہیں ہے کہ میں پی ٹی وی پہ حملہ کر کے پروٹسٹ کروں چوبیس نومبر والی کال بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ مختصرا یہ ہے کہ اس سے کشنی ہوگا آپ حکومتوں کو گن پوائنٹ کے ذریعے جرغمال نہیں بنا سکتے ڈانلڈ ٹرم صاحب کو مبارک ہو ادھر کی عوام نے ان کو چنا ہے جو ہمارے دوست خوش فہمی میں مقتلع ہیں کہ وہ بنائی اسی لیے کہ کسی کو چھڑوانے کے لیے تو ایسا قطن نہیں ہونے والا ہے جو لوگ کہتے تھے کہ ہم کسی کے غلام نہیں اور ایبسولیٹی نوٹ آج وہ اسی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں اور اسی طرف کیوں منتیں کر رہے ہیں وزیر اطلاع سندھ شرجل میمن کا کہنا ہے کہ چوبیس نومبر کو پھر سے عوام کو یرگمال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی کو بھی گن پوائنٹ پر یرگمال نہیں بنایا جا سکتا شرجل میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج نوجوانوں کو بتتمیزی سکھائیں گے تو ہو سکتا ہے کل یہی آپ کے خلاف استعمال ہو نوجوان نسل کی حوصلہ افضائی ضرورت بن چکی ہے دنیا نوجوانوں کے آئیڈیا سے مسائل حل کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ احتجاج ہر کسی کا حق ہے احتجاج کی آرمیں عملہ کے نقصان کی اجازت نہیں احتجاج کا مطلب یہ نہیں کہ پی ٹی وی یا پارلیمنٹ پر حملہ کیا جائے اقتلاف رائے ہر کوئی رکھ سکتا ہے لیکن دائرے میں رہنا چاہیے اس نوجوان نسل کو جس کو ہمیں ٹیکنالوجی دینی چاہیے جس کو ہمیں تعلیمات دینی چاہیے جس کو ہمیں اچھی ریسرچ دینی چاہیے جس کو ہم نے اے آئی دینی چاہیے ہم نے ان کو وہ دینے کے بجائے ہم نے ان کو بتایا کہ جی سوشل میڈیا پر طرح متراد کے رائے جاتا ہے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں اختلاف رائے رکھنے کی کسی نے کوئی آپ کو منع نہیں کیے لیکن وہ اخلاق کے جو دائرے ہیں اس کے اندر اختلاف رائے رکھیں اخلاق کے دائرےوں کو ہٹا کے اختلاف رائے نہ رکھیں اختلاف اگر مجھے کسی چیز سے ہے کر کے مجھے کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے تو پروٹیسٹ کا مقصد یہ قطن نہیں ہے کہ میں کوئی ایمبولنس جلا کے پروٹیسٹ کروں پروٹیسٹ کرنے کا مقصد قطن نہیں ہے کہ میں ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگ جلا کے پروٹیسٹ کروں پروٹیسٹ کرنے کا مقصد قطن نہیں ہے کہ میں پی ٹی وی پہ حملہ کر کے پروٹیسٹ کروں پروٹیسٹ کرنے کا مقصد قطن نہیں ہے کہ میں پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے پروٹیسٹ کروں وزیر ادلا سن نے بتایا کہ سندھ حکومت سولر سسٹم سے بجلی پیدا کر رہی ہے سولر کے علاوہ سندھ حکومت ہوا سے بھی بجلی بنا رہی ہے کوئلے سے بھی سسی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے تھر کے کوئلے سے ہزاروں میکا وار بجلی پیدا کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سندھ حکومت نے بہت کام کیا ہے پاکستان میں پہلی بار الیکٹرونک بس سروس سندھ حکومت نے شروع کی سندھ واحد صوبہ ہے جس نے پنک بس سروس شروع کی شرجل میمن نے بتایا کہ کراچی میں یلو لائن بی آر ٹی کا کام شروع ہو چکا ہے حضرباد میں بھی بی آر ٹی سروس شروع کریں گے انہوں نے مزید بتایا کہ کراچی میں گیر قانونی بس اڈوں کے خلاف کاروائی کا آگاز کیا جا چکا ہے سندھ بھر میں گیر قانونی بس اڈے مرحل وار ختم کیے جا رہے ہیں وزیری اطلاع سندھ نے بتایا کہ سندھ حکومت کا منشیات کے خلاف بھی جہاد چاری ہے